حمدل قاضر پٹیل صاحب کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی اس کے بعد میں دعوت غطاب دوں گا اس ریاست جمہور کشمیر کے ایک عظیم ثبوت جنہوں نے اس ریاست میں تعمیر و ترقی کا تعلیمی پیکج کا سیت کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بے پناہ خدمات سر انجام دیں ہمارا فخر پرستان پیپلز باٹی کے رانمہ صابق صبر حکمت صابق رزیر اعظم ازاد کشویر جناب سردار محمد جعکوب خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریاست جمعیر کشمیر مقبودہ کشمیر اوورسیز کشمیری اور پاکستان میں بچنے والے کشمیریوں کی طرف سے انتہی قابل اعترام میرے بڑے بائی بھی رہے ہیں بھی اور وزیر صاحب کا افضلی عظم جناب سجد یوسف رضا گلانی صاحب پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے امنیز ایم پی ایز معذرت میں نے صرف ایک منٹ لانا ہے آپ غازیوں شہدہ کی دردی پر تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ہماری پریس کے غازی ملت کے صدر اور پلندری کے پریس کے سارے ممران پریس اور میڈیا اور ڈسٹرک اڈمنسٹریشن میرے بھائی صدار رائش انقلابی الیکشن لڑ رہے ہیں اور سارے آپ دوستوں نے عزیزوں نے بہت بات کی اور پاکستان پیل پرٹی اور بوٹو شاید اور موطرمہ کی بات کی سوال یہ بنتا ہے یہ گنی صاحب جو آپ کے آئے ہیں نا جو آپ کیونکہ زیادہ ہم کریچی میں رہتے ہیں کشمیری اور یہ پٹیل صاحب نے جو بات کی اور اسی طرح میرا نوجوان یہ جو سارے جو آئے ہیں جتنے تقریر کرنے والے تھے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور انشاءاللہ میں زیادہ بات چیز نہیں کر سکتا میں گپ کرنے والا آدمی ہوں اعتماد کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ رئیس انقلابی کو ٹکر ملنا چاہیے اب سوال ہے آپ سب کا آپ رئیس انقلابی کو اسمبلی میں بھیجیں آپ کے ایک ایک کان کا یاکر ذمہ دارہ جو پہلے بھی آتا خاتم رہا میں منسٹر رہا پیپل پارٹی کا نہیں تھا میں پرامنسٹر تھا پیپل پارٹی کا نہیں تھا کوئی کسر میں نے آپ کے لیے نہیں چھوڑی راستے میں چلتے ہوئے جس نے جو بات کہی وہاں بسم اللہ کر کے کر دی اب میں پاکستان پیپل پارٹی اور صاحب کا پریڈنٹ رہا پاکستان پیپل پارٹی میں میری ماں بہنیں سارے آپ بیٹھے ہوئے مزہ جب آئے اس غازی شہدہ کی دھتی کے لوگوں کہ اسمبلی میں رائس انقلابی جائے تو فیر تو بات بنے گی اور میں نے گلانی صاحب سارے بیٹھے ہوئے میں نے سب کو کہا کہ میں پولی سٹیشن کا غل لوں گا جو جیتے گا کد انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی حکمت بنائے گی آزاد کبھی ہے جتنے جو مرضی کرے پی ٹی آئی ہے پی ٹی ہوئی ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہ جو مرضی ہیں اس لیے کہ جو احسانات ہیں پاکستان پیپل پارٹی اور یسر رہا گلانی صاحب آپ کا اور اسی طریقے سے جناب آسل درداری صاحب کا اور میری بین فریاد تازپور کا اگرے ہم کشمیری جس طرح موندی کو خوف ہے اسی طریقے سارے پرٹگل پارٹیوں کو آج ہم سے خوف ہے تو میرا اور آپ کا فل بنتا ہے یہ سی لینی ہے کام کی ذمہ داری اللہ رسول کے حکم سے شکر ہے میں اسملی جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جو یہ مرضی کر لیں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کہا کہ میں نے یہ ویژن پونچ کا ہم مجاریٹی سے میں جیتیں گے یہ جو مرضی بیٹھ کے گپ شپ کرنے میں کسا نہ پیونہ دا جو ماں بکنے میں جو بکنے ہیں ان کے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایم جر یوسف جیتے گا سود صادق جیتے گا آنا تو لارف جیتے گا رئی سندھ کا بھی جیتے گا یاکوب جیتے گا اور کم ازمان کارا اس کا بیٹا فیصل راٹر اللہ کے حکم سے پونچ سے پانچ سے چھ سی ٹی ایم لے کے زفرہ باد جائیں گے وہاں سے پانچ سے چھ سی ٹی ایم زفرہ باد اور میر پوڑویجن بہت بہت شکریہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے ہائی باستو امرام آج کیس پر وقار تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر آزم پاکستان عزب ماب جناب یوسف رضا گلانی صاحب آزا رفی صاحب جناب قادر پٹیل صاحب جان محمد صاحب سعید غانی صاحب اور آپ کے اور ہمارے سب کے انتائی مخلص موسنگ اس سرزمین سے جن کا تعلق سردار آجی یاکوب خان صاحب صحابق صدر اور صحابق وزیر آزم اور پھر اس پنڈال کے اندر موجود سٹیج پر میری بینڈ خواتین ونگ کی صدر جناب نبیلا عیوب صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جملہ تنظیمیں زلے کی ہلکے کی سبڈوین کی پی ایس ایف کی تنظیمیں یوت کی تنظیمیں اور ہلکا کریہ کریہ سے آئے ہوئے میرے انتائی مخلص ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں میں سب سے پہلے اپنا ان قائدین کے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ کے اور ہمارے درمیان یہاں پانچے میں اس موقع کی مناسبت سے جناب کیلانی صاحب پارٹی کی سیاست سے آپ باخوبی واقف ہیں ممران اسمبلی پارٹی کی سیاست سے باخوبی واقف ہیں لیکن جو میں آج یہ محسوس کیا اور میں اپنی گفتوں کا رخ تبدیل کرتے ہوئے یہاں کا تعرف آپ سے کرونا چاہتا ہوں جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تحریک ازادی کشمیر کے بیس کمپ کا یہ وہ پہلا دسٹرک ارکوارٹر ہے یہ وہ پہلی سب ڈیوین ہے جو ڈوگرا سے ازاد جہاں کے لوگوں نے اپنی لاتھیوں اور کلاریوں سے کروا کر یہاں ازادی حاصل کی اور یہاں کے مجاہدین پورے ازاد کشمیر کی طرف پھیلے اور یہ ازاد کشمیر کا خطہ ازاد ہوا مسائل کی حد تک بات کریں تو یہ وہ مقام ہے جہاں رضی ملت صدار محمد ابراہیم خان کی صدرائی میں جہاں ایک حکومت قائم ہوئی جس کے وزیر تھے باگی حکومت قائم ہوئی اور باقائدہ نوٹیفائی ہوئی اور اس کا دارالحکومت پہلا دارالحکومت ازاد کشمیر کا اسی سرزمین پلندری کے اندر ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے دارالحکومت بھی گیا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ڈسٹرک اکپالٹو بھی گیا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے سی ایم ایچ بھی گیا اور ہماری بڑی آئی لیڈیوشپ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے تیس تیس سالوں سے اور ہم ایک ڈسٹرک کا آسپیٹل بھی آثر نہیں کر سکے مرے دوستو کیاڑڈ کالج کی تعمیر سے لے کر اس ڈسٹرک سبتال کی تعمیر تک یہ پینٹیس چالیس سال کا سفر ہے میں نے ساتھ ہزاروں طلبہ نے تعلیم حاصل کی میں نے اسی پائلٹ آئی سکول سے میٹر کیا اس زمانے سے لے کر اس سکول ہسپیٹل کی تعمیر تک کوئی لمحہ بتا دو کسی تحریک کیسا رئیس انقرابی نہیں رہا تو جناب اب ہمیں بولٹ مات دیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پورے کیوبن سے اس حلقے میں انتخاب لڑ رہی ہے اور لڑے گی قادر پٹی صاحب نے بلکل جرس کہا کہ یہاں ہمارا مقابلہ لوٹوں سے ہے پھر جمعنا یہ بھکتے آئے ہیں اور بھک رہے ہیں جو ہمارا انہلے اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہے تیس سال سے ڈاکٹر نجیب تکی یہاں ممبر اسمبلی یا ممبر کشمیر کانسل چلا رہا ہے میں تیس سال کب حساب نہیں کہوں گا میں جناب وزیراعظم آپ کے سامنے یہ پانچ سال کا دور رکھتا ہوں یہ وزیر سیت ہی نہیں یہ وزیر خزانہ بھی تھا اور اس کی کلم سے عذاب کشمیر کا جو ڈیولپمنٹ کا فنگ نکلا وہ ایک سو ستائیس ارب روپیہ ان پانچ سال امریلیز ہوا آپ لوگوں کو کیا ایسا ملا جو شخص اپنا ایک ہسپیٹر نہیں بنا سکا اسے جو دوبارہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے لیکن جیانے ان کا مقابلہ کریں گے ہم نے کھیتوں میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے کھیلینوں میں بھی مقابلہ کریں گے ہم دن رات مقابلہ کرتے آئیں اور کرتے رہیں گے مرے دوستوں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر مجھے چالیس سال سے حملی جو جوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور چالیس سالوں میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت ایک لمح ایک سیکنڈ آسانی آیا کہ میں نے یہ سوچا ہو کہ میں کسی غلطے کا بھر ہوں اس لیے میں دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ناگذیر ہے رئیس انقلابی ناگذیر نہیں ہے یوسف روزا کیلانی ناگذیر نہیں ہے میں کہتا ہوں قادر پٹیل صاحب آپ ناگذیر نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ناگذیر ہے یہ پاکستان کے وفا کی علامت ہے آپ نے تو یاد ہوگا کہ یوبی مارشلہ نے ملک کو جب تو لخص کیا اس کی مین وجہ کیا تھی جب اس پاکستان کے اندر شاہ حجیب الرحمان تمام سیٹر لے کے جیت گیا اور ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی تمام نشستیں لے کے رہ گئی لے گئی تو اس طرح ہم ہم ہمارے رشتے اس پار کے اس پار کے کٹے نیشنل پارٹی نہیں بچی تو ملک دو لخت ہو گیا آج پاکستان پیپلز پارٹی کو جو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو اس کو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو خواب دیرتے ہیں ہم نے زیادہ لختہ بھی مقابلہ کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہم نے وہ لاتھیاں بھی کھائی وہ گولیاں بھی کھائی ہم نے ہمارے اپنے دوستوں نے جو 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 خون باہے جو جو لاتھیاں چلی وہ ہمیں یاد ہیں لیکن ہم نے اس کی پروات کیے بگر مسلسل جنگ جاری رکھی اور جنگ جاری رکھیں گے میرے دوستوں آپ نے شب اور روز ہمارا ساتھ دیا جس طریقے سے جنابِ نون لکھ کے امیدوار نے چپیس ہزار ووٹ اثر کیے میں اس لئے برملا کہتا ہوں کہ آج شخص کو پتا ہے اس کے متے مقابل نے جے یو آئی کے آدمی نے چپیس ہزار ووٹ اثر کیے اور جو شخص آج پی ٹی آئی کا امیدوار ہے جو چالیس سال پیپلز پارٹی کے کارکن کا اشتحال کرتا تھا یہاں سے بھاگا اور وہ صرف چوٹی سو ووٹ دے سکا تھا ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ آج سفٹی پرسن سے اوپر گئے اور سات دن باقی ہیں انشاءاللہ 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 یہ کارکن یہ پیپلز پارٹی کے جیالے یہ نشست جیتیں گے یہ سات دنوں میں ہم بڑے بڑے اپچٹ کریں گے جو راتی جگہ ہے وہ بھی فضا کریں گے میں ایک بار درکمام جیانوں تشکریہ ادا کرتے ہوئے جناب اپنے معذر مہمانوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تشریف لائیں آج رات سے جس جس ساتھی کا جو جو معاملہ ہے مزید ہم نے کوشش کی کہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو آج سے ہم پھر ایک مرتبہ جلسل سے فارغ ہو چکے ہیں ہر گاؤں میں ہر کڑیہ میں جاؤں گے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پاس جائیں گے دوستوں کے پاس جائیں ہزاروں میرے کراس فیلو ہزاروں میرے دوست اس سرزمین کے اندر رہتے ہیں میں مہترمہ سریاض تاکر صاحبہ آپ کا مشکور ہوں میں بلاور بٹو صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے راباجی یاکوب صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے نوازہ ہے میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کئی غریب کوئی کوئی صفیق پوش آدمی بھی اسمبلی کا ٹکٹ لے سکے گا لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں اس لیے دیا میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم چہرے بدلنے کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں نظام کے بدلنے کے لیے لڑو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستو آج مجیب نقی کو اٹھا کر اس نشط پر مجھے بٹھا دو آپ کو کیا فائدہ ہوگا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جناب آج فاروق حیدر صاحب کو اٹھا کر جناب آجی آپ کو اس وقت اٹھا دو آپ کو کیا فائدہ ہوگا میں کہتا ہوں چہرے نہ بدلو نظام کے بدلنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نکلو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غریب میند کش کا حق اس کی تحلیل پر رکھا جائے پاکستان کا مزدور میند کش آج دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا بچوں کو ساتھ چھاتی کے ساتھ لگا کر بیٹیوں کو چھاتی کے ساتھ لگا کر آپ خود کشنے لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر غربت ہے مہنگائی ہے تو میں میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے پاس تشریف لائیں میں نام نہیں لے سکا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ خدارہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دو بہت مہبانی بہت شکریہ